بوقع معزز علماء اکرام و معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم كما قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید باللسان النبیك الامین الكریم القسیم النعیم الحلیم العظیم عليه يفزل الصلاة والتسلیم وتعامنوا على البر والتقوى ولا تعامنوا على الاثم والعدمات واتقوا اللہ ان اللہ شديد العقاب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبیك الامین المتین الكریم الرؤوف رحیم ونحن ولا ذا لگل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مددے قبلاء دی مددے قعباء ایمام مددے قادری امنا ری یا غوثِ عظمی ظلم دمزِ شیخ احمد رزان خواہ قطبِ عالمی ظلم کی شفاوتِ تَرِ حَشْرِ مِن جو رزار کی آخا تیرے سوا یہ قدرت کس کو ملی ہے آئیے حضرات خلوص و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے داتا و آقا مدن تاجدار شہن شاہِ کون و مقا سیدے انسو جا اللہ کے پیارے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بابا زفلند جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں پڑی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمدی وعلا لسیدنا ومولانا محمدی وعلا لسیدنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کافی دیر سے آپ حضرات اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں نہ تو منقبت آپ سمات فرما رہے ہیں لیکن آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس طرح نہ بیٹھیں بلکہ اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیتے رہے ہیں تاکہ آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ خود ذکر کرنے کا بھی ثواب ملے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں جناب برکت صاحب کو کہ اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی کہ نکاح خانی کے موقع پر حضور علیہ السلام کی اس محفل کا انعقاد کیا مبارک بات اس لیے دی کہ اس پرپر فتن دور کے اندر نکاح کیا ہے اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کی سنت ہے تو اس تقریب سعید کی ابتداء آج ہمارا حال یہ ہے کہ حرام کاموں سے شروع کرتے ہیں نکاح کیا ہے اللہ کا حکم اور حضور کی سنت ہم ابتداء کہاں سے کرتے ہیں اس کی حرام کاموں سے بہرحال میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب بھی اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے تقریب عطا فرمائے اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ حضور کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے میں حصول برکت کے لیے نات و منقبت کے چند شعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں محفت سے جھوم کر درود پاک پڑھیں پڑھیں اللہ حضور صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعلا سیدنا مولانا محمدی مبارک وصل صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرمائش ہے اس کے چند شعار مولانا فرمائے ایک مرتبہ آپ جھوم کر کے پڑھیں اللہ حضور صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعلا سیدنا مولانا محمدی وعلا صلی اللہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ شعر سمجھ میں آئے کوئی بات جب تقریر کی جائے تو سمجھ میں آئے تو محفت سے جھوم کر سبحان اللہ کہہ دیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں کہ نوے نیکیاں آپ کے نام آمال میں درج ہوگی شعر ملاجہ فرمائیں ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کہیں اور مرندبہ سے کہیں یا رسول اللہ گلشن زندگی میں بہار آگئی ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے گلشن زندگی میں بہار آگئی ان کے در کی فضا دیکھتے دیکھتے خشکو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی خسن غار حیرہ دیکھتے دیکھتے خشکو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی خسن غار حیرہ دیکھتے دیکھتے یا الہی یہی ہے تو آپس میری یا الہی یہی ہے تو آپس میری مجھ کو رہنے تو مل جائے بھوے نبی سب کو رہنے تو مل جائے بھوے نبی تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے تاکہ وقت اجل دم نکلتا رہے ان کا گم بد حرا دیکھتے دیکھتے اور اپنے گھر سے عمر کر کے وعدہ گئے لیکن قطلِ نبی کا ارادہ گئے لیکن قطلِ نبی کا ارادہ گئے پڑ اٹھے وہم اگر کلمہِ طیبہ چہرائے مصطفیٰ دے 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 پڑ اٹھے وہم اگر کلمہِ طیبہ چہرائے مصطفیٰ دے 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 خوشک چہرے پہ آئی غضب کی خوشی اس نگارِ حیرہ دیکھتے دیکھتے اور سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا غوثِ آزم کا رتبہ ہے کتنا بڑا سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا غوثِ آزم کا رتبہ ہے کتنا بڑا سوچئے سوچنے کا ہے موقع ملا غوثِ آزم کا رتبہ ہے کتنا بڑا غوثِ آزم کا رتبہ ہے کتنا بڑا قمبِ ازنی کہا جب میرے غوث سنے جب میرے غوث سنے مردہ زندہ ہواس دیکھتے دیکھتے جب میرے غوث میں مردہ زندہ ہوا دیکھ دے دیکھ دے اور اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے اہل تحقیق خواجہ کی خدمت میں ہے آج تک اہل سائنس حیرت میں ہے آنا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے آنا ساگر کو کوزے میں بلوا لیے کیسے خواجہ پیا دیکھتے اور برندواز سے کیسے خواجہ پیا دیکھتے دیکھتے خوشکو چہرے پہ آئی غضب کی خوشی خسن غار حیران دیکھتے دیکھتے برود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمدی وعلا علیہ وسلم صلاة و سلام انہار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات اسی طرح بیداری کا ثبوت دیں اور میں چند اشار اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بیٹی کو جو رخصتی کے تعلق سے ہے بیٹی کے تعلق سے ہے کہ بیٹی کیا ہے اللہ کی رحمت ہے کیا ہے اللہ کی رحمت میں نے نبی فرماتے ہیں بیٹی آتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے بیٹی آتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے اور جب جاتی ہے تو جنت دے کر جاتی ہے جب بن جاتی ہے شوہر کے بیوی تو شوہر کے لیے بھی جنت ہو جاتی ہے اور جب اللہ نے آتا فرما دی اولاد تو پھر اولاد کے لیے بھی جنت بن جاتی ہے اور فطری طور پر آپ دیکھیں کہ بیٹیوں سے ماں کے مقابل باپ کو زیادہ محبت ہوا کرتی بیٹیوں سے باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے اور یہ میرے نبی کی سننا تھے میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یریبونی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی مجھے ناراض کیا جس نے فاطمہ کو من عرابہا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا یوزینی ومن عذاہا اس نے مجھے تکلیف دی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا آلہ حضرت امام احمد رزا خان فاطمہ بریلی علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں سیدہ تیبہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام تو آئیے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنا ملازہ کریں ہاتھ اٹھا کر سب یا رسول اللہ کہیں اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ جھون کر تردے پاک اور پڑھ رہے ہیں اللہ وسلم سیدنا مولانا محمدی وعلا سیدنا مولانا محمدی وعلا صلی اللہ صلی اللہ وسلم جہان بھر میں پڑھی گھر کی شان بیٹی سے محکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے جہان بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے اور بہت اچھا ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا نہ جانے کیوں تمہارے بین یہ گھر اچھا نہیں لگتا بہت اچھا ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا نہ جانے کیوں تمہارے بین یہ گھر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو پھر بھی زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو پھر بھی اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو دھر اچھا نہیں لگتا اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو دھر اچھا نہیں لگتا جہان بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے درود پاک پڑھیں اللہ وآلہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ السیدنا ومولانا محمدی وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم حضرات ابھی میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا آپ حضرات کو بھی مشرف کیا قرآن عظیم کا چھٹا پارہ سورہ مائدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کا آخری حصہ ہے رب فرماتا ہے وَتَعَاوَدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَدُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْبَانِ نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْبَانِ گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو وَتَقُ اللَّهَ اللَّهَ سَيْدَرُوْا اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے ہیں لیکن وہی کوئی اگر بناہ کا کام ہو تو بلکل بڑھ چڑھ کے آگے جو ہے حصہ لیتے ہیں یہ وہ مقدس محفل ہے جس میں آپ آئے ہیں جہاں سے آپ چل کر کے آئے ہیں کہ حضور کی محفل میں جا رہے ہیں خدا کی قسم حدیث پاک کے حوالے سے بتا رہا ہوں قدم قدم پر رب کائنات نیکی عطا فرماتا ہے قدم قدم پر اور یہاں تک کہ آپ کیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ دین کی تلاش میں چلتا ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے طالب علم صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتا ہے طالب علم صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتا ہے آپ بھی آئے ہیں علم طلب کرنے کے لیے تو آپ بھی طالب علم ہیں علم کی طلب میں آپ جتنے قدم چل کر کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے آپ کسی دین کی بات کو حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس جا رہے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس جا رہے ہیں تو جتنے قدم آپ چل کر کے جائیں گے اللہ ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے اس لیے کہ آپ نیک کام کے لیے جا رہے ہیں تو نیک کی پر رب فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کا رب نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے تقوی کیا ہے اور زیادتی کیا ہے مفسرینی کرام فرماتے ہیں سایت کریمہ کی تفسیر میں کہ جس کام کا رب نے حکم دیا اس کو کرنا نیکی ہے جس کام کے کرنے کا رب نے حکم دیا اس کام کو کرنا نیکی ہے اور جس کام سے منع فرمایا اس سے باز رہنا اس سے رک جانا اس کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے جس چیز کا رب نے حکم دیا اس کو نہ کرنا گناہ ہے جس چیز کا رب نے حکم دیا جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا گناہ ہے اور جس سے رب نے منع فرمایا اس کو کرنا یہ زیادتی ہے یہ کیا ہے حد سے بڑھنے والوں میں تو رب فرماتا ہے نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسری کی مدد کرو تقوی اور پرہزگاری پر نیکی پر ایک دوسری کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسری کی مدد نہ کرو اب حدیث پاک سنیں نبی سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآ ملکم منکرم فلیغیره بیده فإن لم يستطیع فإن لم يستطیع فبلسانه فإن لم يستطیع فبقلبه وذانک اضعف الایمان جناب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص خلاق شرع کوئی بات دیکھے دین کے خلاق کوئی بات دیکھے فلیغیره بیده تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکے اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکے فإن لم يستطیع فبلسانه اگر ہاتھ سے رونے کی قدرت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں اپنی زبان سے روکے اس کام کو اپنی زبان سے روکے فإن لم يستطیع فبلسانه میرے نبی فرماتے ہیں اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو دل سے برا جانو وَذَلِكَ عَضْعَفُ الْإِمَانُ اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ دل سے برا جانو اب آئیے حرام کام کی طرف جو لوگ آج ہمارے مبتلا ہیں مثال کی طور پر اکثر و بیشتر یہ حال ہے کہ شادیوں کے موقع پر ڈی جے گانے باجے یہ بالکل عام آج مہون ہو گیا اب غور کریں جس شخص نے اس کا احتمام کیا جس شخص نے سب سے پہلے محفل کی ملا محفل کی مثال میرے نبی فرماتے حدیث پاک ہے جب کوئی کسی اچھے کام کو رائج کرتا ہے جب کسی نئے کام کو رائج کرتا ہے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس نئے کام کے شروع کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ کام کرتے ہیں اللہ ان کو تو الگ الگ سواب عطا فرماتا ہی ہے سب کا ملا کر کے اس کو سواب عطا فرماتا ہے جس نے اس نئے کام کی ابتدا کی ہے اور پھر فرماتے ہیں میرے نبی جس نے کسی ناجائز غلط حرام کام کی ابتدا کی حرام کام کو ناجائز کام کو رائج کیا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی لیکن اس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ وہ کام کریں گے وہ تو سب گناہ میں داخل ہوں گے ہی ان کا سب کا گناہ ملا کر بھی اس کے خاتے میں جائے گا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا جس کو دیکھ کر کے شروع کیا سب کا گناہ ملا کر کے اس کے خاتے میں جائے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی اب دیکھیں یہ محفل مناتد کی ہے اب جتنے اس محفل کو دیکھ کر محفلیں مناتد کریں گے جتنے لوگ محفل میں شامل ہوں گے انشاءاللہ اس محفل کو دیکھ کر بھی اگر محفل کی افتدا کی ہے محفل کا انعقاد کیا ہے کہ فلا صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں میرے نبی کی محفل کا انعقاد کیا تھا میں بھی اپنی بیٹی کی شادی میں نبی کی محفل کا انعقاد کروں گا اب جو محفل کا انعقاد کرے گا جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے خدا کی قسم ہر شخص کی نیگی اس سے خاتم جائے گی جس کو دیکھ کر کے اس نے محفل کو سجائے اب دوسری طرف ایک شخص حرام کام کر رہا ہے میں بھی احادیث مبارکہ فضرات کے خدمت میں پیش کروں گا ایک شخص حرام کام کر رہا ہے میرے نبی فرماتے ہیں حدیث پاک کا مختصص ترجمہ ملاحظہ کریں میرے نبی فرماتے ہیں کہیں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے کہیں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے اور ایک شخص وہاں موجود ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے دل سے برا جان رہا ہے اس نے دیکھا میرے اندر کنی طاقت نہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے روکوں یا اپنی زبان سے روکوں لیکن وہ دل سے برا جان رہا ہے اس کام کو لیکن وہاں رہنا اس کی مجدوری ہے کوئی کام ہے کوئی دکان ہے یا اس کا گھر ہے فردکل لو ایک پڑوسی گانے بجا رہا ہے لیکن برابر میں کسی کا گھر ہے لیکن وہ اس کام کو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا اپنے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا لیکن دل سے برا جان رہا ہے دل سے نفرت کر رہا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ دل سے نفرت کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے وہاں پر موجود ہی نہیں جیسے وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہیں میرے نبی نے جو فرمایا کہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکتا تو زبان سے روکو زبان سے نہ روک سکتا تو دل سے برا جانو یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل سے برا جان رہا ہے ناجائز کام کو لیکن وہاں رہنا اس کی مجبوری ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے کہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے ایک شخص وہ ہے جو وہاں موجود ہی نہیں دوسری مثال ایک شخص وہ ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے دور ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ فلا جگہ یہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ خوش ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے وہاں پر موجود ہے اور وہ خود اس خنہ کے اندر شاہ اب دیکھئے جس نے حرام کام کا انعقاد کیا حرام کام کی محفظ سجائی گانے بجائے گھر میں بجا رہا ہے اب جتنے کانوں تک آواز جا رہی ہے غور کریں حدیث پاک کے جملے کا اس پر غور کریں اور نوٹ کریں اور اپنے آنکھ کو دیکھیں جس نے حرام کام شروع کیا اور جس سے جو بچنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں بچ پا رہے ہیں مجبوری ہے لیکن میرے نبی فرماتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے کرنے پر لوگ سن رہے ہیں جتنوں کے کانوں میں آواز جا رہی ہے اور جتنے اس سے خوش ہیں سب کا گناہ ملا کر کہ اس کے خاتے میں جا رہا ہے سب کا گناہ ملا کر کہ اس کے خاتے میں جا رہا ہے اب وہ غور کریں کہ میرے کتنے گناہ ہیں ایک تو میں خود کر رہا ہوں ایک تو بندہ موبائل دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے میوزک سن رہا ہے خود گیک رہا ہے خود گناہ میں شامل ہے اب وہ جانے اور اس کا رب جانے رب چاہے تو معاف فرما دے اور سزا دے تو یہ اس کی مرضی ہے معاف فرما دے تو اس کا فضل ہے سزا دے تو اس کا انصاف ہے لیکن یہاں جو اس کی وجہ سے جتنے لوگ گناہ میں داخل ہو رہے ہیں جتنوں کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے خدا کی قسم جتنے لوگ اس کو خوش ہو کر کے سن رہے ہیں ہر ایک کا گناہ اس کے خاتے میں جا رہا ہے اس لیے کہ گناہ کا احتمال کی شخص نے کیا بلے کوئی بھی ہو ہو شخص کہیں پر بھی ہو بات کڑ بھی ہے دل پر نقش کر لینا نوٹ کر لینا اور سمجھنا پس طر پر جا کر کے سوچنا اور پھر دوسری حدیث سنیں آن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اننا سا ادارہ منکرن فلم یغیروہ یوشک این یعنمہم اللہ بیقابی جناب غزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا جب لوگ ناجائز کام دیکھیں جب لوگ حرام کام کرتے ہوئے دیکھیں لیکن وہ لوگوں کو نہ روکیں لوگوں کو حرام کام کرنے سے منع نہ کریں تو انتظار کرو انقریب اللہ تعالی عنہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا ایک بستی کے لئے رب نے حکومت جبرائیل جا کر کے پلٹ دو فلا بستی کو باشندوں کے ساتھ میں پلٹ دو حضرت جبرائیل آئے واپس گئے مولا فلا تیرا بڑا نیک بندہ اس محب اس بستی کے اندر ایک بندہ بڑا نیک ہے ایک لمحے کیلئے کبھی نہ فرمانی نہیں کی رب کائنات رشاد فرماتا ہے مکرر رشاد فرماتا ہے جا جبرائیل میرا حکم ہے اس بستی کو پلٹ دو ساتھ لو شخص کو بھی پلٹ دو رب نے فرمایا وہ شخص گناہ سے تو بچا لیکن دوسرے کو گناہ سے بچنے کی اس نے دعوت نہیں میرے نبی فرماتے ہیں حضرت صدیق نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ خلاف شراب بات دیکھیں اور پھر بھی اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو ان قریب اللہ انہیں عذاب میں مختلا فرمائے گا آج ہمارے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر یہ کیا ہے برکتیں ختم ہو گئی ہیں آج ہماری زمان پر یہ جملہ رہتا ہے کہ سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا مہینہ گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا ماہ رمضان مبارک ابھی اور ہم آپ کے درمیان سے گزرا ہے محسوس ہی نہیں ہوا اور پھر جلوا فگڑ ہونے والا ہے ہفتہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے دن گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے وجہ کیا ہے سنے میرے نبی نے شاہد فرمایا حدیث پاک ملائزہ فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی یتقارب الزمان فتکون السنت کا الشہر والشہر کا الجمعت و تکون الجمعت کا اليوم و یکون اليوم کا ساعت و تکون الساعت کا قرمت بالنا جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے کیا مطلب مطلب یہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تو سال مہینے کی طرح گزر جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا اور دن اس طرح گزر جائے گا جیسے کہ آگ کا شولہ اٹھا اور اٹھ کر کے بیٹھے گئے یہ حال ہے اور یہ وقت گزرتا ہے محسوس ہوتا ہے ہم آج ایاشیوں میں مبتلا ہیں یہ سب کیا ہے قیامت کی نشانیاں ہے اگلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائے ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے آن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تُقِد الفیعوت ولم والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتعا الرجل امراته واقع امه وادنى صديقه واطسى اباه وصهرت الاسوات في المساجد وساد القبيل تفاسقهم وكان صعیم القوم ارزلهم وكان وصهرت القینات والمعازف وشربت الخمور وكرم الرجل مخاف تشره ولعناخر هذه الامة اولها فاغتقبوا عند ذلك ریحاً عمراء وزلزلتاً وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآیات تتابعوا كنظام بال قطع سلقه فاغتقبوا سامنے رکھو زناکاریوں کو سامنے رکھو سارے چتنے ہمارے اندر یہ جو فحش کام ہو رہے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر کے اب حدیث پاک کا ترجمہ ملائزہ فرمائے جنابِ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نے فرمایا کیا فرمایا پیارے آقا نے فرمایا جب مالِ غنیمت صرف امیروں کی دولت ٹھہرائی جانے لگے جب مالِ غنیمت صرف امیروں کی دولت ٹھہرائی جانے لگے والامانت مغنمن اور جب کسی کی امانت کو لوگ مالِ غنیمت سمجھ کر حسن کرنے لگے والزکاة مغرمن جب زکاة کی آدائیگی کو تاوان سمجھنے لگے جب زکاة کی آدائیگی کو ڈنڈ سمجھنے لگے جب زکاة کی آدائیگی کو جرمانہ سمجھنے لگے جب زکاة کی آدائیگی کو ٹیکس سمجھنے لگے وَطُعُلِ مَالِ غَيْرِ الدِّنِ جب علم کو علم کو دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے وَطَعَ رَجُلُ عِمْرَاتَهُ جب آدمی اپنی عورت کی اطاعت کرے جب شوہر اپنی عورت کی فرما برداری کرے جب شوہر اپنی بیوی کے کہنے پر چلے وَأَقْقَ اُمَّهُ اپنے ماں کی نافرمانی کرے وَأَدْنَا صدیقہ ہو اپنے دوست کو قریب کرے وَأَقْسَ عَبَاهُ اور اپنے باپ کو دور کرے بولی حضرات مہاول ہے کے نہیں ہے آج بونوں جوانوں دیکھو کہ جو اپنے ماں باپ کا عدم و احترام نہیں کرتے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے خدا کی قسم جو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ماں باپ کے کہنے پر نہیں چلتا ماں باپ تعدب و احترام نہیں کرتا خدا کی قسم میرے نبی کا جملہ ہے یہ نوٹ کر لے میرے نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے نہ اس کی نفاق قبول ہے وہ ہے نہ اس کے فرائق قبول وہ یہ بادت قبول نہیں ہوتی ہے سنیں حدیث پاک کا ترجمہ روک کر کے ایک واقعہ یاد آگیا سنیں ایک نوجوان نماز کا بھی پاوند تھا روزے کا بھی پاوند تھا نہایت نیک اور صالح اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا اور باستر بھی یہیں تک نہیں بلکہ میرے نبی کا غلام ہے میرے نبی کا صحابی ہے وہ ایسا نوجوان سخت بیماری میں مبتنا ہو گیا بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ اسی بیماری میں موت کا وقت قریب آ گیا جب موت کا وقت قریب آیا جھاکنی کا وقت قریب آیا اب تکلیف کا عالم یہ ہے نہ روح بدن سے نکل رہی ہے نہ زبان سے کلمہ نکل رہا ہے اللہ وکر نام ہے ان کا حضرتِ القمہ حضرتِ القمہ رضی اللہ وطالہ انہو کی بیوی نے حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر القمہ پر موت کا وقت آ گیا ہے جاکنی کا وقت آ گیا ہے مگر آقا زبان سے کلمہ نہیں پڑا جاتا سخت تکلیف میں مرتلا ہے میرے نبی کے بعد جب خبر پہنچی آقا علیہ السلام نے حضرتِ عمار بن یاسر حضرتِ سحیر حضرتِ بلال رضی اللہ وطالہ انہو کو حکم دیا جاؤ القمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو جرانچِ آقا کا حکم سن کر کے یہ تینوں حضرتِ القمہ رضی اللہ وطالہ انہو کے پاس پہنچے حضرتِ القمہ موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں جاکنی کا وقت ہے زندگی کے سائے سکڑ رہے ہیں موت کے سائے پڑ رہے ہیں سخت تکلیف میں مرتلا ہے لیکن صحابی ہے رب کو یہ ایک آبارہ نہیں ہے میرے محبوب کا صحابی ہے اور بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے میری بارگاہ میں آئے بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رفصت ہو جائے صحابہ اکرام پہنچے حضرتِ القمہ رضی اللہ وطالہ انہو کو کلمہ شہادت کی تلقین کی مگر حضرتِ القمہ رضی اللہ وطالہ انہو پر تلقین کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ زبان سے کلمہ شہادت نکلتا زبان سے کلمہ شہادت نکلتا صحابہ اکرام نے حضرتِ بلاہ رضی اللہ وطالہ انہو کو حضور کی بارگاہ میں بیجا حضور کی بارگاہ میں جا کر کے ارض کرو کہ یا رسول اللہ حضرتِ القمہ کی زبان سے کلمہ شہادت نکل ہی نہیں رہا اللہ وطالہ یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں القمہ کلمہ شہادت پڑھے بغیر کہیں القمہ ایمان کی طولت ساتھ لیے بغیر ہی دنیا سے لفظت نہ ہو جائے حضرات اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو اور سوچو کہ مومن کچھ مانگے یا نہ مانگے مگر اتنا ضرور مانگتا ہے یا خدا جسم میں میرے جب تک کے جان رہے یا خدا جسم میں ہمارے جب تک کے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے طربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے یا رب نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے کچھ مانگے یا نہ مانگے مومن اتنا ضرور مانگتا ہے کہ مولا موت کے وقت کلمہ تیب نصیب ہو جائے اور وہاں موت کی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں کلمہ نہیں پڑا جا رہا ہے جاکنی کا وقت ہے حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلہو ابوار کیا اس کے ماباب زندہ نہیں ہے عرض کہ یا رسول اللہ والد گرامی تو پہلی عود ہو چکے ہیں البتہ ان کی والدہ زندہ ہیں جو بہت زیادہ بوڑی ہیں میرے آقا نے حضرت بلال نضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے بلال جاؤ القما کی والدہ کے پاس اور جا کر کے میرا سلام کہنا حلق القما کی والدہ کے پاس جاؤ جا کر کے میرا سلام کہنا اور پوچھنا اگر وہ چل کر کے میرے پاس آ سکتی ہو تو آ جائیں ورنہ میں خود ان کے پاس آ جاؤں گا کیسے قریم نبی کیسے رحیم نبی ہیں وہ نبی سب چھوڑے مگر نبی کی رحمت نہیں چھوڑتی آپ دیکھتے ہیں قبر میں جب ہم کو دفن کر دیا جاتا ہے باپ نے آسو بہائے مو موڑ کر چلا گیا بھائیوں نے آسو بہائے مو موڑ کر چلے گئے رشتہ داروں نے آسو بہائے مو موڑ کر چلے گئے روح چیخت کر کہہ رہی ہے کوئی تو میرا ساتھ دو کوئی تو میرا ساتھ دو کوئی تو میرا ساتھ دو قربان جائیں سنبی رحمت پر جب سب چلے جاتے ہیں وہ مدینے سے تشریف بلاتے ہیں اللہ جب ماں ایک لوٹے کو چھوڑے تو آہ کر کے بلاتے یہ ہیں کر کے تمہارے بنا مانگے تم ہی سے بنا تم کہو دامن میں آہ تم پہ کرو میرے نبی نے اشارت فرمایا اگر وہ چل کر کے میرے پاس آسکتی ہوں تو آ جائیں ورنہ میں خود ان کے پاس آ جاؤں حضرت بلال حضرت علقمہ علقمہ کی والدہ کے پاس پہنچے حضور کا سلام پہنچایا حضور کا پیغام پہنچایا جب حضرت علقمہ صلی اللہ علیہ وآلہ teamwork کی والدہ نے اتنا سنا تو حضرت علقمہ رضی اللہ علیہ وآلہ hammer کی والدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان ہے حضور کی بارگاہ میں میں خود حاضر ہو جاؤں گی چنانچہ حضرت علقمہ رضی اللہ علیہ وآلہ całeéo کی والدہ حضور علیہ الصلاح والسلام کی خدمتِ عہدس میں حاضر ہوئین آ کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گئیں میرے نبی نے اشارت فرمایا ذرا سچ سچ بتاؤ اگر سچ نہیں بتاؤ گی تو اللہ کی وحی آ جائے گی اور القما کا سارا حال بیان کر دے گی بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی اس کا حال بیان کرو حضرت القما رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ القما نماز کا بھی پاوند تھا روزے کا بھی پاوند تھا اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا تھا جب راہ خدا میں دیتا تھا تو یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ کتنا ہے اور کیا ہے جو بھی ہوتا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا جو بھی ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا پھر میرے نبی نے اشارت فرمایا اب ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیا تھا تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں میں اس سے ناراض ہوں میں اس سے خوش نہیں ہوں حضور نے فرمایا کیوں عرض کہ یا رسول اللہ میں اس لئے ناراض ہوں کہ القبان اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا یعنی جب بھی کسی کام کو کہا ایک وقت میں بیوی نے بھی کسی کام کو کہا ماں نے بھی کسی کام کو کہا تو یا رسول اللہ وہ میرے کام کو چھوڑ کر پہلے بیوی کا کام کرتا تھا یا رسول اللہ وہ مجھ پر بیوی کو فوقیت دیتا تھا بیوی کی حرواد مانتا تھا بیوی کی فرما برداری کرتا تھا بیوی کے کہنے پر چلتا تھا مگر یا رسول اللہ وہ میری فرما برداری نہیں کرتا تھا میری بات نہیں سنتا تھا اب میرے نبی نے شاک فرمایا سخت امہی حجبہ لسانہوان شہادتی اللہ ایلہہ اللہ میرے نبی نے شاک فرمایا کہ اس کی زبان اس کی ماں کی ناراضگی رکاوٹ بن گئی ہے اس کی جو زبان بند ہے اس کی زبان بند ہونے کی وجہ یہ ہے اس کی ماں کی ناراضگی اس کی زبان پر رکاوٹ بن گئی ہے حضرت نے فرمایا ماف کر دو میرے نبی نے بڑی حکمت سے کام نہیں کہا ماف نہیں کرو گی بلال بہت ساری لفنیاں جمع کرو تاکہ آگ لگا کر کے الگ ماں کو آگ میں جلا دوں اتنا سنا ماں کی محبت تڑ گئی ماں کی محبت مچل گئی کتنی بھی ناراض ہو ماں ماں ہوتی ہے سچی محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ ماں کو ہوتی ہے ماں کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے بیگی وچوں کو خرچ نہ دو مو پھیر لیں مگر یہ ماں ہے اس سے بے عدبی کرو گے تب ہی دعائے دے گی اس سے گستاقی کرو گے تب ہی دعائے دے گی خدا کی قسم ماں کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے اور جب ماں میرے نبی نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کرو میں آگ لگا کر کے تاکہ الگ ماں کو اس میں جلا سکوں جب اتنا سنا ارد کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو میرے کلیجے کو ٹکڑے کو میرے سامنے آگ میں جلائیں گے آقا میرا دل یہ کیسے گبارہ کر لے گا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے الگ ماں کی ماں اچھی طرح سن لو کہ اللہ کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہے اللہ کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہے تو اگر تُو اس بات کو پسند کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے اس کو معاف فرما دے اس کی بخش فرما دے تو تُو اپنے دل کی خوشی سے اسے معاف کر دے تُو اس سے راضی ہو جا ورنہ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا تَنْفَعُ السَّلَاتُ وَلَا صَدَقَتُ مَا تُمْتِ عَلَيْهِ سَاخِدَا میرے نبی نے فرمایا ورنہ جب تک تُو اس سے ناراض رہے گی جب تک تُو اس سے ناراض رہے گی اس وقت تر نہ نمازے اسے جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے نہ صدقہ و خیرات اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گا اگر آخر کی عذاب سے بچانا ہے اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے اس کو دل کی خوشی سے معاف کر دے تو اس سے راضی ہو جا جب اتنا سنا حضرتِ القمہ کی والدہ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا یا رسول اللہ میں اللہ کو اور آپ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے القمہ کو معاف کر دیا ہے میں القمہ سے راضی ہو گئی ہوں میرے نبی نے حضرتِ بلال سے فرمایا بلال جاؤ دیکھو القمہ کی زبان پر کلمہ شہاد جاری ہوا کہ نہیں ہوا ادھر حضرتِ بلال حضرتِ القمہ کی طرف جب پہنچے ادھر دروازے پر حضرتِ بلال پہنچے ہیں ادھر حضرتِ بلال نے قدم رکھا ہے دروازے پر ادھر آوان ہو رہی ہے اشہد اللہ ایرہا اللہ و اشہد اللہ محمدن ابتہو و رسول ہو ادھر ماں نے معاف کیا بیٹے نے کلمہ پڑا روح بطن سے فوراں ہی پرواز ہو گئی سبحان اللہ ماں ناراض موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور ماں خوش ہو کر دعا کر دے حضور علیہ السلام کا گزر قبرستان سے جب ہوا تو ایک قبر پر نگاہ پڑی قبر تو ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو قبر کو دیکھتے ہیں اور جب نبی دیکھتے ہیں تو قبر میں دیکھتے ہیں جب نبی دیکھتے ہیں تو قبر میں دیکھتے ہیں میرے نبی نے اشاعت فرمایا صحابہ اکرام ساتھ ہیں اس قبر کے اندر صاحبِ قبر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے صاحبِ قبر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اتنا سنا صحابہ اکرام مچھل گئے یا رسول اللہ کونسا عمل کیا تھا کہ قبر میں قرآن پڑنے مل گیا ہے کونسا میں کام کیا تھا کہ قبر میں قرآن پڑنے مل گیا ہے کیوں کیا یہ سوال تاکہ ہم بھی وہ کام کریں اور ہمیں بھی قبر میں قرآن پڑنے مل جائے وہ لئے آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں قرآن پڑنے مل جائے بولیے کتنے لوگ چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں قبر سے باہر کی باری آئی تب دیکھو کیا ہے قبر میں پڑھنے کی خواہش لیکن باہر پتا ہی نہیں ہے کہ جب سے قرآن پڑھا ہے کھول کر دیکھا ہے یاد ہی بھی نہیں یا رسول اللہ کونسا عمل کیا تھا کہ قبر میں قرآن پڑھنے مل گیا میرے نبی نے اشارت فرمایا اس نے کونسا عمل کیا تھا اس نے کوئی وظیفہ نہیں کیا تھا یہ ماں کی خدمت کیا کرتا تھا ماں خوش ہو کر دعا دیتی تھی اے پروردگار میرے بیٹے کو قبر میں قرآن پڑھنے کی شاہ سعادت بخش دینا ماں کی دعا سے اللہ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اسے قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے مل گئے ماں ناراض ہو تو موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور ماں خوش ہو کر دعا کر دے تو قبر میں بھی قرآن پڑھنے میں ادھر حضرتِ القمہ نے کلمہ پڑھا حضرتِ بلال آئے جو لوگ حضرتِ القمہ کے پاس موجود تھے انہوں نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ان کی ماں ان سے ناراض تھی جس کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آج ہماری ماں ہم سے ناراض ہے موت کے بستر پر ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوتا کون ہماری ماں سے سفارش کرے سب کو فکر آنکھ بند ہو یہ میرا وہ میرا کب حصہ ہو کون سفارش کرے گا کہ بیٹے کو کلمہ نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بیٹے سے کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے ادھر میرے نبی کس حکمت سے کام لے رہے نوجوانوں مبارک بات دیتا ہوں میں ان کو ایک بار نہیں ہزار بار مبارک بات دیتا ہوں جن کے والدیں حیات خدمت کر لو دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد اب سنیں حضرتِ بلال نے خبر دی کہ ان کی والدہ ناراض تھی ان کی والدہ نے اب معاف کر دیا جس کی وجہ سے اب ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا حضور تشریف اللہ ارشاد فرمایا تجہیز و تقفیم کرنے کا حکم دیا جنازہ تیار ہو گیا خود میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی خدا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد آقا علیہ السلام حضرتِ القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اب میرے نبی کے جملے سنیں میرے نبی نے کیا فرمایا حضرتِ القما کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے شاک فرمایا یا معاشر المہاجرین یا معاشر المہاجرین والانسار من فضل زوجتہ علیہ امہی فلعنت اللہ علیہ تعالی فلعنت اللہ علیہ تعالی لا یقبل منہ صرف ولا عدل اے مہاجرین والانسار کا گروہ سن لو جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فاقیت دی اس پر اللہ کی لانت ہو اس پر اللہ کی لانت ہو جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فاقیت دی نہ تو اس کے نبابل قبول ہے نہ اس کے فرائز قبول ہے اب غور کریں ہم اپنے والدین کے ساتھ میں کیا سلوک کرتے ہیں والدین کا کتنا کہنا مانتے ہیں فقر کریں وہ نوجوان وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی جو بھی حیات ہیں خدمت کر لو دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ ماحول دیکھ کر کے آج یہی حال ہے ہم اپنے والدین کا عدب و احترام نہیں کرتے والدین کو ہم والدین کی عزت نہیں کرتے ان کا عدب و احترام نہیں کرتے کہنا نہیں مانتے اور جو کرتے ہیں تو ان کی الگ بات ہے اللہ مزید اضافہ فرمائے اور جو عدب و احترام نہیں کرتے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ماں باپ کا عدب و حتران کریں اپنے والدین کی عظمت کو بیان کریں میرا یہ موضوع تو نہیں تھا لیکن جب واقعہ بات حدیث پاک کا جمل آ گیا تو میں نے پیش کر دیا ورنہ کسی موقع پر مکمل والدین کی عظمت پر تقریر ہو تو انشاءاللہ درجن و قرآن کی آیتیں احادیث مبارکہ حضراتی خدمت میں پیش کی جائیں گی تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی نے اشارت فرمایا جب مالِ غنیمت صرف امیروں کی دولت ٹھہرائی جانے لگے جب زکاہ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے جرمانہ سمجھنے لگے جب علم کو دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے جب کسی کی امانت کو لوگ مالِ غنیمت سمجھ کر کے حضم کرنے لگے پھر میرے نبی نے شاید فرمایا کہ مرد اپنی عورت کی اطاعت کرے شوہر اپنی بیوی کی فرماورداری کرے شوہر اپنی بیوی کے کہنے پر چلے وَأَقْقَى أُمَّهُ اپنی ماں کی نافرمانی کرے وَأَدْنَا صدیقہ ہُ اپنے دوستوں کو قریب کرے وَأَقْسَى أَبَاهُ اپنے باپ کو دور کرے وَسَحَرَةِ الْأَسْوَاقُ فِي الْمَسَاجِدِ جب لوگ مسجدوں میں زور زور سے چلانے لگے زور زور سے چلانے لگے جب مسجدوں میں لوگ شور مچانے لگے وَسَعَدَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ جب قبیلے کا سردار فاسق بن جائے وَقَانَ الزَّعِمُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ جب قوم کا لیڈر سب سے بڑا کمینا ہو جائے غور کریں ایک چیز نوٹ کریں اگر کوئی پردھان منتری بنتا ہے تو یہ وہ خود اپنی مرضی سے بنتا ہے یا لوگوں کی مرضی سے بنتا ہے آپ کیا کہیں گے بولیے لوگوں کی مرضی سے نہیں بنتا نہ لوگوں کی مرضی سے بنتا ہے نہ اپنی مرضی سے بنتا ہے بنتا ہے تو میرے رب کی مرضی سے بنتا ہے اب اس کی بھی وجہ ہے اگر رب نہ چاہے تو کسی کے بس کی بات ہے ایک تنکا بھی ہل جائے تو پھر آپ کہیں کہ یہ رب کی مرضی سے بنا ہے وجہ کیا ہے تو یہ ہم پر عذاب ہے یہ کیا ہے یہ عذاب ہے رب فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَجِّرُوا بِأَنفُسِهِ جو قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے اللہ اس کی حالت کو اسی کے اوپر چھوڑ دیتا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا تو اللہ کی مرضی کے بغیر امتن کابی نہیں ہل سکتا میرے نبی نے کیا فرمایا جب قوم قبیلے کا لیڈر فاسق ہو جائے وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ اور جب قوم کا لیڈر سب سے بڑا کمی نہ ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اسی کے کبیر کے معنی آتے ہیں بڑا کبیر معنی بڑا اور اکبر کہو تو سب سے بڑا اکبر کہو تو سب سے بڑا اور کبیر کے وزن پر ہے رزیل کیا ہے کبیر رزیل ایک ہی وزن ہے باسقی میں آ رہی ہے کبیر اور رزیل ایک ہی وزن ہے تو کبیر معنی بڑا اکبر معنی سب سے بڑا رزیل معنی کمینا اور ارزل معنی سب سے بڑا کمینا تو میرے نبی پر ماتے وَقَانَ زَيْمُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ جب قوم کا لیڈر سب سے بڑا کمینا ہو وَزَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفْ اور جب قسم قسم کے باجے قسم قسم کے باجے اور گانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں جب قسم قسم کے گانے باجے دی جے یہ سب کیا ہے حدیث پاک نوٹ کریں جملہ نوٹ کریں اور دیکھیں میرے نبی نے فرمایا جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہونے لگیں وَشُرِبَةِ الْقُمُورِ شراب لوگ آ لوگ عام طور سے پینے لگیں زنا لوگ عام طور سے کرنے لگیں میرے نبی فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ حَادِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کی پرائی کرنے لگیں فَرْتَقِبُوا عِنْدَ دَالِكَ رِیحًا حَمْرَا جب یہ سارے کام ہونے لگے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا وَزَلْزَلَةً زَلْزَلے کا وَخَسْفًا زمین میں دھسنے کا وَمَسْخًا سُورَتِ بِگڑنے کا وَقَدْفًا پتھروں کی برسات کا اللہ وَفْلُ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں جب یہ سارے کام ہونے لگے پھر کیا ہوگا جب یہ سارے کام ہونے لگیں گے سرخ آندھی چلے گی زَلْزَلے آئیں گے زمین میں دھسنے لگیں گے صورتیں بگڑنے لگے گی آسمان سے پتھروں کی برسات ہوگی میرے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت کی ساری نشانیاں یکے بعد دیگر ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی یہ قیامت کی ساری نشانیاں میرے نبی فرماتے ہیں یکے بعد دیگر اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کہ ٹوٹی ہوئی موتیوں کی لڑی ہے جس سے لگتار موتی گر رہے ہیں اس طرح سے جب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو سمجھ لینا اب قیامت قریب ہے یہ سب کیا ہے یہ قیامت کی نشانیاں آج ہم گناہ میں مبتلا ہیں آج ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں ہماری عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں ہماری مساجد پر حملے ہو رہے ہیں ہماری عبادت گاہوں کو ویران کیا جا رہا ہے ہمارے قرآن پر حملہ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے ہم نے عمل چھوڑ دیا ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے اور ایک جملہ بڑی ذمہ داری سے اور چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں دل کی تختی پر نوٹ کر لینا خدا کی قسم شریعت کے پاوند بن جاؤ اپنے مذہب کو سمجھ دیو اپنے مذہب پر اپنے مذہب پر چل جاؤ آج ہم یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کو توڑا گیا قرآن کے قانون پر حملہ ہو رہا ہے فلا جگہ مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے فلا جگہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے میں ان کاٹنے والوں سے میں ان سے شکوا نہیں کرتا میں ان عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والوں سے شکوا نہیں کرتا شکوا کرتا ہوں تو صرف تم سے کہ اگر تم آج بھی اعلان عمل میں اتر جاؤ شریعت کے پاوند بن جاؤ خدا کی قسم کسی کی مانے وہ دودھ نہیں پینا رہا ہے جو تم سے آٹھ ملا کر کے بات کر رہا ہے ہماری گو تاریخ رہی ہے حکومت ہمارے قدموں میں تھی میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْضَنُو وَأَنْتُمِ الْآَلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سُسْتِی مت کرنا غم مت کرنا ہم تمہیں صاحب حکومت منا دیں گے شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے بڑیں یہ رب فرماتا ہے یہ رب کا فرمان ہے چوتہ پارہ اٹھا کر کے دیکھیں سورہ آل عمرہ رب فرماتا ہے سستی مت کرنا غم مت کرنا ہم تمہیں صاحب اقبال بنا دیں گے ہم تمہیں صاحب مرتبہ بنا دیں گے ہم تمہیں صاحب حکومت بنا دیں گے کَاک اِلْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ شرط یہ ہے کہ پہلے تو پکے مومن بن جاؤ پکے مسلمان بن جاؤ مسلم کہتے ہیں کس کو ہے پہلے اس کو سمجھ مسلم کے معنی آتے ہیں اپنی مذہب پر مذہب کے فرامین پر گردن کو جھکا دے گردن کو جھکا دے نہ اسی کو مسلم کہتے ہیں لیکن آج نہ نمازوں سے مطلب نہ روزوں سے مطلب نہ زکاة سے مطلب نہ نیک کاموں سے مطلب آج ہم حرام کاریوں میں مطلع ہیں جس کی وجہ سے آج یہ سارے کام ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمیں زنیر ہونا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر حملے ہو رہے ہیں خدا کی قسم کسی کی مانے بودود نہیں پلایا ہے اگر ہم شریعت کے پاوند بن جائیں تو تم سے آنکھ ملا کر کے بات جملہ غلط ہو تو ابھی کہہ دینا یہ ہماری کمی ہے یا کسی اور کی کمی رب فرمائے غم نہ کرو سستی نہ کرو ہم تمہیں صاحبِ حکومت بنا دیں گے لیکن پہلے پکے مومن تو بن جاؤ پکے مسلمان تو بن جاؤ شکوے کی ضرورت نہیں ہے شکایت کی ضرورت نہیں ہے اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے مسجد میں دس نمازی ہیں بیس دشمن آگئی اور یاد رکھیں دشمنی تم سے نہیں ہے دشمنی آپ سے نہیں ہے دشمنی ہے اسلام سے کس سے دشمنی ہے اسلام سے ایک شخص کروڑ ہا کروڑ بار خدا نہ خاشتا ایک مسلمان ہے اس پر دشمن حملہ کر رہے ہیں کروڑ ہا مرتبہ اللہ نہ کرے وہ کہے کہ میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تمہارے مذہب میں داخل ہو گیا اس کو کچھ کریں گے بولیے اس کو کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے کوئی تکلیم نہیں پہوچائیں گے تو آپ نے کبھی غور کیا یہ دشمنی آپ سے نہیں ہے دشمنی اسلام سے دشمنی آپ کے مذہب سے ہے آپ مذہب کے پاوند بن جائے خدا کی قسم کوئی ہمت نہیں رکھتا جو آگر کے مقابلہ کا ہماری تو وہ تاریخ رہی ہے کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہے اور ایک طرف صرف تین سو تیرہ لیکن میدان اپنا ہی رہا کیونکہ رب فرماتا ہے تم تقوی والے بن جاؤ انہی ماں کو میں تمہارے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن شرط یہ ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بروادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اتدار اپنی اگر اب بھی کچھ مرتبہ چاہو تو یہ ارادہ بنا لو کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطحہ کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وطحہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا نیکی اور پرہزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو اللہ سے ڈرو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب کی صدقے میں معاف فرمائے اگر عمل کر لیں تو یہ اتنا بیان ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اگر عمل کے میدان میں آ جائے اتنا کچھ بیان ہو گیا ایک مسئلہ سامنے آیا وہ بھی ارز کرتوں اچانک یاد آ گیا مجھے عجیب و غریب بات سامنے آئی کہ یہاں جو ہے بارات آنے کے بعد بارات آنے کے بعد گوشت نہیں کھا سکتی ایسا کچھ ہے سنا ہے یہی کا محلے کا کہ جس دن بارات آئی ہے بارات آنے سے نکاح تک اور یہاں تک بارات کے واپس جانے تک بھلے جانے کے بعد آپ کتنا بھی کھائیے اس بیچ میں آپ گوشت جو ہے نہیں بناتے نہیں کھا سکتے یہ ہے کچھ لوگوں کے اندر غلط ہے ہے غلط ہے بھی لیکن جن کو معلوم نہیں ہے تو اچھی بات ہے اور جو اس چیز سے دور ہے لیکن جب ہے تو سامنے آئے نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کچھ میں ہو اور کہیں جو ہے نہیں ہو تو بہرحال جو غلط فہمی ہے دور کر لیں کہ یہ بلکل غلط فہمی ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی مقصد ہی نہیں ہے حلال چیز ہے حلال چیز کے لیے ہر وقت مقرر ہے جب چاہے جب چاہے تب کھاؤ حلال چیز کے لیے کوئی آپ کے لیے وقت مقرر نہیں ہے کہ کب کھاؤ اور کب مت کھاؤ تو اسی طرح اگر کوئی مسئلہ ہوا کریں میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جب جہاں سے آپ نکلیں گے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ امام صاحب کے پاس آئیں گے کسی بھی عالم دین کے پاس جائیں گے تو جب آپ ارادے سے چلے کہ میں مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں امام صاحب کے پاس جا رہا ہوں یہ مسئلہ پوچھ کر کے آوں گا خدا کی قسم احادیث مبارکہ اس بات پر گواہ ہیں کہ قدم قدم پر رب اسے نیکی عطا فرماتا ہے اس لیے کہ وہ دین کے راستے پر چتھ رہا ہے وہ دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کوئی بھی چیز ایسی سامنے آئے جس کو ذہن قبول نہ کرے اور کوئی اپنی طرف سے بتا رہا ہو تو پرائے مہوانی اللہ اور اس کے رسول کے واسطے یہ شریعت کا معاملہ ہے آخرت کا معاملہ ہے تو آپ کو اس کا علم حاصل کر لیا کریں اس کا علم جو ہے حاصل کر لیا کریں خود سے اس میں طبیعت کا دخل نہ کیا کریں شریعت کے اندر اگر ہم اپنی طبیعت پر یہاں تک کے صحابہ اکرام جب حضور کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ایک صحابی حضور کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے لیکن بیان کرنے سے پہلے وہ ارض کرتے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم کوئی بات کہیں اور وہ بات کہے کر کہ پھر یہ کہیں کہ یہ بات حضور نے فرمائی ہے اور وہ بات حضور نے نہ فرمائی ہو وہ صحابی رسول ارض کرتے ہیں کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بیان کریں گے ایک ایک لفظ حضور ہی کا وہ صحابی ہو کر کے خوف سے اس قدر کامتے تھے کہ کوئی جملہ اپنی طرف سے پیش نہ تو اسی لیے سجد کے معاملے میں دخل اندازی نہ ہو طبیعت کا دخل نہ ہو کوئی مسئلہ ذہن میں آئے اس کو آپ حاصل کریں آپ حاصل کرنے جائیں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا آپ اس کو آگے بھی پہنچا سکیں گے اور خود بھی جو ہے سب آپ کے مستحق بنیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا آپ کے بتانے سے حاصل کرنے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے جب تک یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ سب کا سواب ملا کر کہ آپ کے خاتے میں اس مسئلے کو آپ معلوم کر لیں اور اس لئے معلوم نہیں کریں کہ میں معلوم کر کے دوسرے کے سامنے موچ ہے ٹیٹ کرو انتحان لوگا جا کر کے پوچھ کے آگے آپ بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے یہ بھی جو ہے ناجائز ایک تو آپ کو جان لیا ہے آپ نے اب دوسرے کا انتحان لینے کے لئے گئے علم کا معاملہ ہے کسی کے بعد علم و فوق علم علیم ہر علم والے کو اپر ایک علم والا ہے رسول رسول برابر نہیں ہے تو علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہم نے رسولوں کو بعض کو باز پر فضیلت عطا فرمائی ہے ہر علم والے کو اپر ایک علم والا ہے تو علم کی کوئی انتہا نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کہ علم کی تہ کیا ہے علم کی حد کیا ہے کوئی علم کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا اس لئے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ برائے مہربانی اللہ اس کے رسول کے باستے اس مسئلے کی پوری جانکاری حاصل کریں تاکہ اس پر جو آپ عمل کریں تو سواب کے مستحق بنیں اور غلط جو ہے اگر کسی نے بیان کیا ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ جب تک عمل کریں گے یا آپ کے کہنے سے جو بھی عمل کرتا رہا تو سارا گناہ اس کے خاتے میں جائے گا جس نے ابتدا کی ہے اس بات کو بیان کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے حبیب کے صدقے میں جو بھی غلطی ہو معاف فرمائے اور جو کچھ پہلے بھی بیان کیا میں نے اس پر پہلے مجھے خود اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر مسلمان بھائی کو یہ توفیق عطا فرمائے اللہ نے اولاد دی ہے کہ جب اولاد کا جو ہے نکاح کا وقت آئے تو ایسی محفلے برکت والی محفلے اللہ تبارک و تعالیٰ سجانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ساری زندگی ان کی عمروں میں برکتے رہے استغراللہ ربی من کل زمین واتو بھی لے وما علینا اللہ البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ